فضیلش جو آپ کوئنٹ اس کامپٹیشن کا حصہ نہیں ہو آپ کو اس کامپٹیشن کا حصہ نہیں بنانا نہ خود بنانا ہے میں ٹی وی پہ کام کرتی ہوں لوگ حیران ہوتے تھے اب تو خیر ان کو سمجھ آگئی ہے اچھا آپ موڈل ہیں آپ کھانا بناتی ہیں میں نے کہا کیوں میں موڈل باہر ہوں لیکن میں بی بی ہوں میں محبت سے بناتی ہوں تو ہمیں یہ جو چیزیں ایک تو یہ نکلی جو آپ نے پرسوناس بنائے ان سے نکل لیں دوسرا آپ نے اپنے بچوں کو اس کامپٹیشن میں نہیں ڈالنا کہ اچھا جی میرا بچہ جو ہے اس اسکول میں جائے گا کیونکہ فلانی کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے میرا سٹینڈرڈ ہائے ہوگا میرا بچہ برگر بچہ بن جائے گا حضیر جی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ بھی اسے کہتے ہیں اچھا جی آپ کا بچہ کون سکول میں ہے اچھا ٹھیک ہے وہ فوراں پیچھے ہو جائے یہ سب سے اچھی بات کیا ہے یہ اچھی بات ہے جو آپ سے پیچھے ہو رہے ہیں وہ فلٹر ہو رہا ہے آپ کی زندگی سے بکواس بندہ یا بکواس بندی ہے وہ فلٹر ہو رہی ہے میں نے اپنے بچوں کو زندگی میں یہ سکھایا اور ہر کسی کو کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جو آپ کے ماں باپ حلال رست کما کے لارے ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں اور جو آپ کا ہے وہ ہی آپ کا ہے اور وہ سب سے اچھا ہے اور اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے گو اینڈ ارنٹ آپ محنت کریں آپ پڑھیں آپ آگے بڑھیں اور ایک اور بات اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ یہ بات ہوتی ہے پڑھیں اور آگے بڑھیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرسٹ آئیں کلاس میں پچاس بچے ایک ہی فرسٹ آئے گا ایک سیکنڈ آئے گا اور ایک چونٹی ات بھی آئے گا اور ایک ففٹی ات بھی آئے گا that doesn't mean کہ وہ ڈم بچہ ہے that means کہ اس کو کچھ اور attention چاہیے وہ والی بات نا کہ آپ attention دے بجائے phone دینے کے آپ دیکھیں کہ اچھا بھی اگر یہ problem ہو رہا ہے تو میں دیکھوں اس میں کیا مسئلہ ہے یا اس کی اس کا interest کس چیز میں اگر جو ڈاکٹر بن بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بن جائے یا آپ اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں جب بچے چھوٹے ہوتے بجائے phone دینے کے آپ ان کی جو energies ہیں ان کو لے جائیں جیسے آپ بات کرے تھے کہ کیسر ہمیشہ ہمارے بچوں کو باہر لے جاتے تھے outdoor activities میں کس طرح آپ ان کو کوئی وہ دکھانے چلے جائیں ایک پرانی امارت کوئی آپ ان کو گاڑیوں کا exhibition دکھائیں کتابوں کی exhibition دکھائیں آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیں انگیج آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اچھا میں تمہیں ہزاروں کا سامان دلا دوں گا یا میں تمہیں ایک موبائل فون نہیں اسے انٹرسٹ ہے نا وہ فائن کرنے کی انٹرسٹ دیولپ کرنے اور آپ کو دیکھنے ہیں سلام علیکم جی ہلو آواز پڑھا دیجا آج یہ مسئلہ بہت آرہا بھی کالس گئی آلیکم کیا پوچھنا چاہیں گے سلام شکور خان نیازی اسے خیل سے بات کروں جی 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 بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور آپ بہت اچھے ٹاپکس کو جوس کر رہے ہیں اور اپنی نیشن کو بتا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نا ایک اپٹی وہ اب جو بچہ کے بچوں کا اپٹی ٹو ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں پتہ جلسے کہ اچھا بچہ کس چیز میں ایکسیل کر سکتا ہے تو اس ٹائم ٹیچرز کے اندر وہ تھا وہ بہچان لیتے کہ اچھا یہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے آج کل ٹیچرز خود اتنے بزی ہیں کلاس کی سٹریندھ بھی کافی زیادہ ہے پھر ٹیچرز نے اگر سارے چیز سکول میں پڑھا دیں گے تو وہ ٹویشن میں کیا پڑھائیں گے اور سٹریندھ کم ہے میں آپ کو بتا ہوں اگر کم بھی ہے نا سٹریندھ آپ کو بتا ہے کیا میں نے دیکھا ہے میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اگر میرے بیٹے کو ماتس نہیں آرہی ہے بہت مہنگے سکول میں میرا بچہ پڑھ رہا تھا بہت مہنگے سکول میں اٹ دار ٹائم کیونکہ وہ ایک تھا کہ اچھا بھئی چلو بچہ یہاں سیکھے گا اور یہ بڑا کوئی امریکن سٹینڈرٹ کا ہے تھرڈ میں تھا احمد تو ٹیچر کو میں نے کہا کہ اس کی تو میٹس ٹھیک ہے ہی نہیں لیکن یہ تو ماشال ہے تو نائنٹی ایٹ لیتا ہے اگزام میں اور جب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس کو تو کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہر بچوں کا میٹس سوڑی آئے گی and i was like okay میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا وہاں سے میں نے کہا ایسی کی تیسی تمہارے امریکن سکول کی میں نے اپنے بچوں کو ہبی پبلک سکول میں ڈالا اٹھا کے میں نے کہا بس میں جاؤ گے بیٹے تم تم سویٹ سمارٹ بنو گے تمہارے پاس وہ ہر قسم کا بچہ ہوگا وہاں کوئی تخفیف نہیں ہے کہ یہ بچہ امیر ہے یہ بچہ غریب ہے مطلب وہ پاس کر رہے تھے just for the sake of it وہ پاس اس لیے کر رہے تھے کہ پاپ ماہ باب اتنے پیسے دے رہے تو ماہ باب خوش ہو نا but a very important thing is کہ ہمارے آپ کے زمانے میں which is not too far away teachers used to take interest in students وہ ان کو groom کرتے تھے اور وہ passionately teaching میں جاتے تھے کہ ہمارے استاد نے ہمیں چیز دکھائی تھی اب جو ہے میں جنرلائز نہیں کر رہا لیکن یہ بہت کامن concept ہو گیا کہ کوئی profession نہیں تو teaching کر لو اچھا i think جنرلائز کرنے کی ضرورت ہے because this is something جو کہ actually لوگ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے یہ کروا سچ ہے یہ جیسے بھی یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا اسامہ بات یہ صحیح ہے اب مطلب teacher اتنی ذمہ داری والی نوکری ہے اچھا تم نے teacher بنجو unfortunately ہم نے respect نہیں دیا اس وقت کے اپنے teachers کو مطلب ہم نے سے مراد ہے کہ آپ کی حکومت نے آپ کے اطراف نے teachers کو وہ respect نہیں دی تو ان کے اندر سے وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد جب وہ آئیں جو ہمارے teachers تھے ان کو ہم آج بھی اس طرح سے تھے اچھا انہوں نے ہمیں یہ سکھایا even میرے بیٹے کو اس کے teacher نے ان کے بتایا کہ بیٹا تم اس طرح پہ ہو تم یہ کرو اور اس کو اتنا فرق پڑا انہوں نے اس کو counselling کی کچھ teachers ابھی بھی ہیں جو کہ بتاتے ہیں ایک بزورین کے teacher سے سربا کر انہوں نے اس کو اتنا بتایا کہ نہیں تم دیکھو یہ جاؤ ابھی تم یہ پڑھو یہ کرو اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور وہ بہت اچھا وہ ہے کیونکہ تیچر نے آپ کو ایک راستہ دکھایا اور دوسری کارشی بھائی ہمیں یہ ہی لگتا ہے کہ بچہ ہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے یا تو انجینئر بن سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی ہی بات سے ڈیفر کر رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے میجر میں ایک حال سے پرابلم یہاں پہ یہ کہ انسٹیٹ کہ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ تم کیا بن سکتے ہو آپ بچے کو بتائیں کہ بھائی زندگی ہی جینے کا طریقہ ہے طریقہ کیا ہے اور وہ ہی بچے بڑے ہو کے ٹیچرز ہی بن رہے ہیں آپ بے تہاشا سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھیں گے ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیچر آکے یہ اس بات پہ ضرور بحث کر رہا ہے کہ مجھے تو سیڈیڈے کی آف نہیں مل رہی میری تو سالری کام ہے مجھے تو چودہ گھر سے بھائی گیا اور یہوں چینج ہو رہے ہیں ایک کلاس ٹیچر کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے بچے کا چھے مہینے بعد کلاس ٹیچر ہی چینج ہو رہے ہیں کوئی بچارہ جو سچ میں ایڈوکیشن کی طرف ایکچلی راگیب ہوگا وہ پوچھتے ہوئے بھی درتا ہے کوئی سپا تو اس کے پروفائل سوچا جائے پیچھ پوچھا جائے ایک نوبل پروفیشن ہے اسے پروفیشن نہیں کریں پیسے کمانے کیطور نہیں ہے ایکیشیں تیچر کی پروفائل سکتے ہیں اہاں کہ یہ آپ کی بات غلط ہے کہ پیسہ کمانے کے لئے نہیں ہے نہیں نہیں کہ پیسہ کمانے کیلئے نہیں ہے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں اس پرابل Occل کے سکولوں میں پہلے جن سکولوں میں میرے پیچرز ہیں وہ سکولے چل رہے ہیں بونسز یا ایک جو طریقہ ہوتا ہے اب اگر ایک آدمی بہت پڑھ کر آرہا ہے سب کچھ کر کے آرہا ہے تو اس کے بعد زہر ہے دیکھیں اس کو اپنی فیملی کو بھی تو بھائی کرنا ہے نا وہ اس کا فیشن ہے دیکھیں جیسے فر ایکزامل جیسے ہم ڈاکٹرز کے لئے کہتے ہیں ڈاکٹرز اینڈ ٹیچرز ٹھیک ہے یہ دو ایسی فیلڈ ہیں جس کے اندر آپ کا جو کور مقصد ہے نا وہ آپ کا صرف اسے پیسہ کمانا نہیں کیونکہ جب آپ جب کمرشل کر لیں گے اس چیز کو تو ظاہر آپ کو اس بات سے گرز نہیں ہوگا کہ بچہ کیا پڑھا آپ کو اس بات سے گرز ہوگا کہ سکول والوں کو خوش کرنا ہے نہیں تو یہی تو کیا ہے کہ ٹیچر اور ڈاکٹر میں فرق ہے ڈاکٹرز تو بڑا کمار ہے کیونکہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو انسان سب دے دیتا ہے ان کو تو وہ تو کمائی لیتے ہیں اور وہ نہیں موت ہوتی تو آپ کو موت دکھا کے بھی کمائی لیتے ہیں اسلام علیکم جی فاتمہ ٹی وی کے واس بند کر دیجئے یہ پہلے سکھا کے فون لیا کر یہ ہم اکثر ازا میں جمعہ کے شو میں تو والیکم اسلام جی فاتمہ کیا پوچھنا چاہیں گی فاتمہ میری جان میری چندہ پلیز اپنے ٹی وی کے واس بند کر دیجئے آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گی جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی ضرور ٹی پہلے 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 ایسا ہو سکتی ہے باٹی اس ایج میں اگر کوئی بچہ پلاس ون میں ہے تو اس کی ایج کیا ہے اس کی عمر کیا ہے نو سال نو سال ہے اچھا نو سال کرو آپ کے لیے فرس دو دفعہ ریپیٹ بھی کروا چکے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتا ہے دوکٹر کے پاس بھی لے کے گئے تھے تو اس سے بھی بہت کٹ ہے سکول نہیں جانا ہے کہ چھوٹ جاتا ہے سکول سے تو آپ پلیز مجھے کوئی حل بتا دیجئے گا اچھا مجھے ایک بس فاطمہ جی بہت آئے گا سکول میں ویسے کوئی چیز ٹرگر اس کو کرتی ہے سکول جاتے واپس آتا ہے کوئی اسی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے اس سے اس کو غصہ آتا ہو دکٹر نے کیا کہا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ویسے اس کے بارے میں ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں کہا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو نامل باتے ہیں کچھ بھی ایشو نہیں ہے اس کو ہو جائے گا آپ نے چائلڈ ساکیٹریسٹ کو دکھا ہے چائلڈ ساکیٹریسٹ جی جی چائلڈ ساکیٹریسٹ اور انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چائلڈ ساکیٹریسٹ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ بچے کی ایویلیویشن کریں کیونکہ بہت بار میں یہ جنرلائز کر رہا ہوں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ساکیٹریسٹ جو ہے وہ بچے کو یا پیشنٹ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے اور وہ دیکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے کہا تو آگے بڑھتے ہیں تو ہم ساکیٹریسٹ کو پیشنٹ کو ٹائم دینا ایپسلوٹلی ایسنشل ہے ہم اس طرح نہیں کر سکتے اور جب آپ لے کر جائیں جب آپ جائیں تو بچے کو لے کر جائیے گا ڈاکٹر کے پاس اور سیکنڈی سکول کے کرئے پیلم پہ بھی دھیان دیں کہ وہ کس طرح ہے وہ روڑی رینگ بیس تو نہیں ہے بچے کے ساتھ بیٹھ کے خود بات کرتے تھے اس نے خود کوئی توائیز وغیرہ دیا بچے کو کھیلنے کے لیے دیا اس نے کہا کہ سب کچھ چھیک ہے نارمل ہے آپ لوگ ایسی لے کے آئے ہیں بچہ کیش ہے بس کچھ چینج کر کے دیکھیں فاطمہ آپ صرف ایک کام کریں جو کہ ایک میں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز کبھی ہو تو آپ بچے سے بیٹھ کے ایک تو خود بھی بات کریں کہ اس کو سکول میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ سوال کمیونیگیٹ کریں اس کو پوچھیں کہ بیٹا تمہیں کیا پرابلم ہے تمہیں کیا فیل ہوتا ہے تھوڑا سا آپ خود بھی تو بات کریں نا اور میں ایک چیز ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سیکائیٹرس سے یا سائیکالوجس سے ملیں تو ان سے پوچھیں کلیرلی کہ ایک مرض ہوتا ہے جسے کہتے ہیں attention deficit hyperactive disorder یا attention deficit disorder کہیں بچے کو یہ چیز تو نہیں ہے شورٹ فارم میں اسے کہتے ہیں ADHD یا ADD اوکے ٹھیک ہے سکرین ٹائم بھی دیکھیں سکول میں کس طرح کی اس کا محول ہے دو بار ریپیٹ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو لرننگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تب ہی وہ غصہ بھی کر رہا ہے اور دوسری چیز اس کا کیونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہا اچھا دیکھیں ایک تو لرننگ میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے سے ہوتے کہ لرننگ میں پروبلم ہو رہی ہیں یا رٹہ لگانے میں پروبلم ہو رہی ہیں